اسلام علیکم جیپا آگئیاں کچہریوں خالی تے سجڑانو قید ہو گئی سب سے پہلے قانونی ٹی وی آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہے جس کا آج انتظار تھا آج فیر مٹھائیاں تے ٹوکرے رہ گہنے ہوئے رہ گہنے گرائی دے اور گرائی ساڑا بہت بڑی بریکنگ نیوز آگئی ہے جناب جس کا آپ کو انتظار تھا اور سب لوگوں کو انتظار تھا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں صبح جب اصد عمر کی زمانت ہوئی تھی نا بیل بی فور اریسٹ جس نے ایف آئی اے میں کہہ دیا تھا کہ اصد عمر سانو نہیں چاہی دا اور یہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ ہون تسو ہون تمران آج باہر آئے ہی آیا آج سار جی خفیہ اعلانیہ انہوں نے ٹوکرے مٹھائیوں کے بہت بڑے بنا کے رکھے ہوئے تھے جیڑے آج آہ زائی آگئے زائی آگئے اے دن آپ مٹھائیاں دے ٹوکرے ہون یتیم خانے دو بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں ایک نہیں دو دے رہے ہیں اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائیفر کیس میں زمانت مسترد ہو گئی ہے ٹھیک ہے سر یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی جس کا آپ میں نے اس کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نوے فیصد امکان ہے کہ زمانت نہیں ہوگی ٹھیک ہے سر یقین کریں جو بھی دلیرانہ فیصلے ہوئے ہیں وہ لوہر جوڈیشری سے ہوئے ہیں دلاور دلاور کا ہمائیوں دلاور کا پتہ ہے نا لوہر جوڈیشری سے ابو الحسنات لوہر جوڈیشری سے دیبہ والے کیس لوہر جوڈیشری تھے اوپر بیٹھے ہیں بکاو مال آٹا بندیال جیسے بکاو مال اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے عدلیہ کی تاریخ میں تواہی اتنی مچائی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں مچی اور یہ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نورہ کشتی چل رہی ہے یہ نورہ کشتی ہے کوئی اس میں اوپر اوپر سے جناب اسی تونوں برا بھلا کمانگے وچو وچو رولہ پائی جا مانگے اتو تو رولہ پائی جاؤ تو وچو وچو کھائی جاؤ یہ مالا سلسلہ چلا ہوئے ہیں تو بہت بڑی بریکنگ نہیں اس قانونی ٹی وی آپ کو دے رہا ہے کہ جناب مانی مینٹل اور گدی نشین شاہ محمود قریشی دونوں کی زمانت خارج ہو گئی ہے خارج ہو گئی ہے خارج ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور جڑے لوگ ایستے خوشنے ہوس اور مٹھائی خود کھان میں آپ کو مٹھائی کھلاتا ہوں تھوڑی دیر تک مٹھائی کھلاتا ہوں میں مٹھائی کھلاتا ہوں اے آگیا تاڑے واسطے مٹھائی دے ڈبا اے اے کھول کے دے جناب جنہی مرضی کھاؤ اے مٹھائی اے اے والی مٹھائی کھاؤ آگیا مٹھائی دے آگیا دبا تونوں جناب علی بہت بڑی خبر ہے اور یہ جو سائفر والا کیس ہے نا جیسے میں نے بتایا ہے کہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ کوئی سائفر نہیں آیا تو پھر عمران جڑے اینج لہرہ رہے ہیں سی اگر عمران لہرہ رہے ہیں سی تو پھر وہ سائفر گیا کتھے کلیر کٹ کیس ہے بالکل سپریم کورٹ تک زمانت نہیں ہونی چاہیے سوائے میرانڈو ججوں کے کوئی اس کی زمانت نہیں کرے گا انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کی ہے اہتے امریکہ دی میربان ہی ہے کہ وہ غسج نہیں آیا انہوں نے اپنی طرف سے قصر نہیں چھوڑی تھی مانی منٹل نے مانی منٹل پاکستان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے وہ ریچ اور ایک مالک ہوتا ہے نا ریچ مالک کے موں پہ مکھی اڑانے کے لیے مالک سو رہا تھا ریچ نے مالک کے موں سے مکھی اڑانے کے لیے قریبی پتھر پڑا اس کے موں پہ دے مارا زور سے اسے جو مکھی مار گئی ہے تنال مالک بھی مار گئی ہے یہ اس طرح کا امران خال لیڈر ہے اس طرح کا اس ریچ کی طرح کا اس نے پاکستان کو تباہ کی ہے جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ پی آئی اے کا بیڑا غرق پی آئی اے کا اتھوپی ہے جیسے ملک نے بھی کہا کہ نہیں جی تو اسی ایتے نہیں آسکتے ہے نفسوس کی بار انہوں نے تو ملک کے ستیہ ناس سوہ ستیہ ناس کر دی ہے تیس ہزار ارب ڈالر لیے ہیں اور کوئی ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو دکھا دو دکھا دو یوتھیوں دکھا دو کوئی نہیں دکھا سکتا نہیں دکھا سکتا کوئی بھی نہیں دکھا سکتا اس لیے یہ کوئی قابل معافی نہیں ہے اس کی کوئی یہ ریعتیں ختم کرو آج وکیلوں نے جو جلوس نکالا ہے مال روڈ پہ مجھے افسوس ہے کیا رول اف لا کس کے لیے چاہتے ہو کس کے لیے کیا عطا بندیال کے خلاف یہ جلوس تھا یہ نگران حکومت کے خلاف جلوس تھا کہاں سے آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جناب رول اف لا ملے لیکن اس جلوس میں جو نعرے لگائے آپ نے میں نے خود سنے ہیں کہ جی گھنڈا گردی نامنظور اور حافظ گردی نامنظور کیوں حافظ کون ہے حافظ قرآن کبھی اترام نہیں ہے تمہارے دل میں اس نے کہا تھا کہ نو مئی کا واقعہ کرو اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو لوٹو اور پھوٹو اس نے عمران کو کہا تھا کہ ساری آدھی کبھی نہ فارنر کی رکھ لیں کدھر ہے شہزاد اکبر کدھر ہے ذلفی بغھاری کدھر ہے یہ جناب بڑے بڑے کامران اور یہ سارے بندے کدھر ہیں سارے بھاگے ہیں لوٹ پھوٹ کے بھاگے ہیں آپ جو بچے ہیں ان کو یہ کرزہ دینا پڑے گا جتنا ادھر نقصان ہوا ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس میں میاں والی پی ایف میں راول پنڈی جی ایچ کیو میں پشاور میں سارا عمران کی جیب سے نکالو اس کا سارا حرام کا پیسہ ہے کوئی اس کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے سارا اور میرا اور آپ کا پیسہ ہے چندہ لیتا ہے شوقت خانم کے نام پہ قربانی کی کھالے لیتا ہے نمرج انورسٹری کے نام پہ کیا یہ اس کے بزنس ہے کہ آج اس کے الیکشن کمیشن کے کاغذات نکال کے دیکھو پاکستان کا دوسرا عمیر ترین آدمی ہے کہاں سے آیا ہے اس کا پیسہ لہٰذا یہ سارا پیسہ اس سے پورا کرو کیا جائے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے گھر پہ چھپا مارو اگر بوریوں میں جناب نہ نکلے میں یہ قانونی ٹیوی بند کر دوں گا کر دوں گا میں آج کہہ رہا ہوں کر دوں گا اور جو یوتریے اور امراڈو ہمارے قانونی ٹیوی بے فیس بک پہ قانونی ٹیوی بے اور یہاں یوٹیو پہ وہ نکل جائیں ہمیں ان کی کوئی نہیں چاہیے کہ وہ سبسکرائب کریں یا نہ کریں ہم ہمارے چینل سے نکل جائیں اور آخر میں جناب یہ کہتا جاؤں کہ اتاب بندیال کے دن رہ گئے ہیں دو دن رہ گئے ہیں تھوڑے ساڑھے چڑیان در چمبہ میں اتاب بندیال جا رہا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کو ارکِ گلاب سے غزل دیا جائے پاک صاف کیا جائے یہ جو عدلیہ میں تقسیم کی ہے جو نفرت پھیلائی ہے اتاب بندیال نے اس نفرت کو ارکِ گلاب سے دھویا جائے اس تقسیم کو ارکِ گلاب سے دھویا جائے اور وہاں قرآن خانی کی جائے اس کو پاک صاف کیا جائے یہ میرا قانونی ٹی وی کی طرف سے مطالبہ ہے قاضی فائز عیسیٰ سے کہ سپریم کورٹ کو پرسوں وہاں پہ کن خانی کی جائے وہاں پہ ایک قانون کی بالا دستی کے لیے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے نفرتیں ہٹانے کے لیے عدلیہ کی تقسیم ہٹانے کے لیے اور منصفانہ فیصلے کرنے کی خواہش کے لیے یہ سارا کیا جائے اور سپریم کورٹ کو اس کو صاف پاک دھویا جائے اوپر اندر سے باہر سے سارا اور ایک نمبر کمرے کو ارکِ گلاب سے دھویا جائے تاکہ صحیح صفائی ہو میں ٹھیک ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں اللہ حافظ